اسلام علیکم آج کی جو چیٹ جی بیٹی کی نیوز آئی ہے اس کے مطابق ایران مسک اور باقی جو اے آئی کی فیڈ میں کام کر رہے ہیں جو کمپنیز کام کر رہی ہیں انہوں نے اوپن لیٹر لکھا ہے اوپن اے آئی کو جو گوگل کی جو اے آئی فرم کام کر رہی ہے آرٹیفشن انٹیلیجنس پہ ان کو ایک لیٹر لکھا ہے کہ اے آئی پہ جو ریولپنٹ ہو رہی ہے اس کو چھے مہینے کے لیے روک دیا جائے تاکہ جو ہیمن ہے جو لوگ ہے وہ اپنے آپ کو ہی حساب سے اڈاپٹ کر سکی کیونکہ آرٹیفشن انٹیلیجنس اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے کہ یہ انسانوں کے لیے مسئلے پیدا کر سکتی ہے تو اگر آپ اپنے آپ کو اڈاپٹ نہیں کر رہے آرٹیفشن انٹیلیجنس کے حساب سے اپنے بزنس کو یا اپنے کوئی بھی جو آپ کی ایکٹیوٹیز ہیں آن لائن ان کو اے آئی کے مطابق اڈاپٹ نہیں کر رہے تو آپ کو اگلے چھے مہینے ایک سال میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کیسے آرٹیفشن انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے ایسیو کے ٹاسک کو آسان بنا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اس قابل بنا سکتے ہیں کہ اگلے چھے مہینے ایک سال میں آرٹیفشن انٹیلیجنس کے آنے کے باوجود آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ اپنے مارکیٹ میں سروائیو کر سکیں گے اور آرٹیفشن انٹیلیجنس کے ساتھ ساتھ گروہ کر سکیں گے تو چلتے ہیں ڈیسٹوپ کی طرف ابھی آگے ہوں میں ڈیسٹوپ پہ تو ڈیسٹوپ پہ میں نے اپن کیا ہوا ہے openai.com slash chat تو یہاں پہ آپ اس کو use کر سکتے ہیں سمپلی کسی بھی کوئی بھی پرومٹ آپ اس کو دیں گے تو یہ فوراں آپ کو جواب دے دیتا ہوتا ہے لیکن ہم اس سے پہلے ہم دیکھیں گے اس کا جو ایک کروم ایکسٹینشن ہے اس کو AIPRM کروم ایکسٹینشن جو کہ specifically بنائے گیا ہے chat GPT کے لیے اس کو use کرتے ہیں اپنے جو task ہیں ان کو آسان کر سکتے ہیں میں نے اس کو سرچ کیا اس کو میں ایکسٹینشن کے پیج پہ آیا ہوں یہاں پہ میں دیکھ سکتا ہوں میرے پاس already installed ہیں لیکن آپ لوگ simply اگر آپ کے پاس install نہیں ہے تو یہاں پہ click کر کے اپ add to chrome کریں گے تو آپ کے پاس یہ install ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا verification کرنے پڑے گی اپنے account کو verify کروانے کے بعد آپ کا جو chat GPT ہے وہ بالکل different نظر آئے گا تو ابھی میرے پاس install ہیں اب simple جو chat GPT کا layout ہوتا ہے وہ اس طرح نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اگر میں یہاں پہ click کرتا ہوں اور اس extension کو activate کرتا ہوں تو یہ اس طرح نظر آتا ہے یہ ایک بہت ہی amazing extension ہے جو آپ کو بہت زیادہ retail دیتا ہے آپ کو آپ کو prompt لکھنے میں بہت آسانیہ provide کرتا ہے اب یہاں پہ اس کے different options available ہیں aiprm یہ اس کا paid version ہے public version میں اس کی ساری چیزیں available ہوتی ہیں on version میں آپ اپنے prompt design کر سکتے ہیں اور آپ کے prompt یہی پہ public کے لئے available ہوتے ہیں جس کو باقی لوگ بھی use کر سکتے ہیں اب اگر میں آتا ہوں یہاں پہ اس کا تھوڑا overview لیتے ہیں یہاں پہ topics ہیں different topics آپ choose کر سکتے ہیں کہ آپ کو prompt کس topics related چاہیے software publication کی software engineering کی SEO کی SaaS کی productivity کی تو یہاں پہ کوئی بھی آپ category choose کر سکتے ہیں activity آپ کیا کروانا چاہتے ہیں keyword research کرنا چاہتے ہیں link buildings related product کے بارے میں research کے بارے میں یا web development کے بارے میں پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی جو tool use کر رہے ہیں وہ top views کے حساب سے آپ نے choose کیا ہے یہاں پہ جو views آ رہے ہیں اس کے یہاں پہ top likes ہیں یہ views ہیں اور یہ اس کے comments وغیرہ اس کے اوپر جو لوگ کر رہے ہیں اب یہ اسی extension کے اندر different products ہیں جو آپ use کر سکتے ہیں چھوڑی چھوڑی products ہیں میں نے topics میں سے SEO کو choose کیا ہوا ہے اور یہاں پہ جب میں آتا ہوں تو یہ میرے پاس یہ یہ prompts آ رہے ہیں جو built in ہے میں نے simply click کرنا ہے اور اس نے مجھ سے keywords وغیرہ لینے اور کام شروع کر دینا ہے اس نے outrank article میں اپنے article لکھ سکتے ہیں جو آپ existing آپ کے competitors ہے اس کا url آپ نے دینا ہے simply تو یہ آپ کو اپنے competitor کے مقابلے کا ایک اچھا article لکھ کے دے دے گا human written 100% unique SEO optimized articles آپ نے صرف یہاں پہ اپنے long form keyword دینے اپنے outline آپ کو مل جائے گی pleasures and free content مل جائے گا اگر ہم اس کو open کرتے ہیں simply تو یہاں پہ اپنے صرف نہ keyword دینا ہے یا title دینا ہے یہ آپ کو پورا article لکھ کے دے دے گا اس کے بعد ہم آتے ہیں نیچے مزید کچھ چیزیں دیکھتے ہیں یہاں پہ article rewrite کا آ رہا ہے پھر سے better content outline 2.0 existing content for SEO SEO article write keyword generator silo structure optimize your google business profile آپ کو post کے مطابق یہاں سے ideas مل سکتے ہیں یہاں پہ اگر میں جو چیز دیکھ رہا ہوں keyword ideas by intent اور اس کے علاوہ آپ different option دیکھ رہے ہیں یہاں پہ simply ایک ایک میں نے extension اسٹال کیا اور اس نے میرے لئے لئے اتنی آسانیاں کر دی ہیں linkedin کا content بھی آپ کر سکتے ہیں keyword cluster آپ generate کر سکتے ہیں اب میں نے یہاں پہ ایک بہت اچھی چیز دیکھی جس میں ہمیں keyword research proper کر کے دے رہا تھا میں نے اس کو صرف اپنا primary keyword دیا تو اس نے میرے لئے relevant keywords generate کی ہے اس نے اس کے lsi keywords جو اس کے relevant keywords ہے وہ generate کی ہے اس کے بعد اس کا search ہوا لیا ہے مجھے ایک table کی form میں دے دیا لیکن وہ پھر ظاہر ہے آپ کو یہاں پہ دیکھنا پڑے گا ہون پہ جو پرمیزیشن keyword keyword translator fancy title generator classify list of keywords based on their intent search intent تو یہاں پہ keyword کے اپنے list دیا نہیں ہے میرے پاس ویسے list پڑی ہوئی ہے یہاں پہ میں اس کو نا اس کو ہم manually بھی کر سکتے ہیں اور اس extension کے طرح بھی کر سکتے ہیں میں نے یہ پوری list یہاں add کی اور اس کو simply میں نے click کیا تو یہ مجھے intent کی base پہ ان کو الگ الگ کر کے دے 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 گا کہ یہ keywords کی intent یہ ہے اس کی یہ ہے تو یہ جو keywords ہے list ساری اب یہاں پہ intent کے حساب سے نا keywords کو الگ الگ کر رہا ہے commercial intent کے keywords کو الگ کر رہا ہے SEO service, freelance SEO service, SEO agency بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہے یہ اس کے بعد یہ informative اگر transactional کرے گا تو اس میں کونسا keyword آ سکتا ہے SEO courses information میں تو بہت سارے آ جائیں گے اس میں ہمارے پاس what is SEO آ جائے گا should i take SEO آ جائے گا freelance SEO optimization آ جائے گا on page SEO آ جائے گا off page SEO آ جائے گا SEO trips اوکے جو پلیٹ فارم ہے یا chat GPT جو پلیٹ فارم ہے اس کو آپ نے اس پروفیشن میں ڈھالنا ہے جس پروفیشن سے ریلیٹر آپ کو آنسر چاہیے ڈھالنا ہے ڈھالنا ہے تو آپ نے chat GPT کو کہنا ہے کہ ایک travel booking expert کے طور پر کام کرو اور مجھے بتاؤ کہ گرمیوں کے موسم میں میرے پاس تینہ زار کا ویجٹ ہے تو میں سنگاپور میں رہتا ہوں مجھے کہاں جانا چاہیے تو یہ آپ کو آپ کے location آپ کے بجٹ کے حساب سے ایک بہت ہی زبردست قسم کا آنسر کرے گا اوکے سو ابھی میں اس کو منولی دیکھ رہا ہوں منولی چیزوں کو ہم دیکھیں گے اس میں ہم تھوڑے چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا کہ اس کو ہم پہلے ہم نے seo سے related اس سے question پوچھنا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ seo expert کی طرح behave کریں تو میں یہاں پہ گیا ہوں اس کو بولتا ہوں میں act like an seo expert and answer some of my curious are you ready for the role میں نے اس کو بولا بھائی seo expert کے طور پہ act کرو اوکے کہہ رہا ہے میں ایک e ai model ہوں seo expert کے طور پہ میں دعوی نہیں کر سکتا لیکن میں کوشش کرتا ہوں چلیں ٹھیک ہے ابھی بڑی بات ہے اس نے مان تو لیا کچھ نہ کچھ مان رکھ لیا ہمارا تو یہاں پہ میں نے اس کو کیوری دی identified 10 keywords related to on page seo on page seo جو ہمارا ٹاپک ہے آپ کا ٹاپک کوئی بھی ہو سکتا ہے identify 10 seo keywords related to ai in seo کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں میں نے ai seo کر دیا اس نے مجھے 10 topics پکڑا دی اب میں اس کے ساتھ بقائدہ چیٹ کر سکتا ہوں میں اس کو کیسے تو کہ بھائی مجھے پسند نہیں آیا مجھے یہ آپ اپ ڈیٹ کر کے دیں اب میں چلتا ہوں نیس پرام کی طرف جس میں generate meta description for your page content میرے پاس یہ content ہے سارا میرے پاس ایک article ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے مجھے meta description مل جائے تو simply میں نے اس کو اٹھانا ہے اور یہاں پہ میں نے paste کر دینا ہے تو یہ مجھے 5 unique meta description دے دے گا اس کو میں instruction دیتا ہوں کہ آپ نے ایکٹ کرنا ہے seo expert کے طور پر start today and build your future تو اس نے مجھے اس طرح میرا description generate کر کے دے دی ہے تو آپ اس کے علاوہ جتنے بھی یہاں پہ commands آئے ہیں فوزم پہ میرے پاس ایک prompt ہے find keyword related to product description تو یہ میرے پاس product description ہے اور اس کو میں نے command دے رہی ہے create a list of 5 seo keywords related to following product description تو مجھے کسی بھی product description جو ہم اس کو دے رہا ہوں اسی کے according مجھے پانچ keywords دے دے گا اور اس کے سب سے بہتر جو فیچر مجھے لگا ہے وہ یہ ہے کہ آپ chat gpt کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے کوئی بھی statement ہے اس کے contradict آپ کو وہ اپنا ایک statement دے گا for example میں چاہتا ہوں ai and content copywriting یہ ایک topic ہے تو میں chat gpt کو کہوں گا کہ مجھے contradict statement دے دیں اور اس کو میں نے return پہ click کیا تو اس نے اپنا ایک response جنرے کرنا شروع کر دیا ہے یہاں پہ for the about میں نے اس کو بولا تھا کہ جو ٹوپک ہے ai and copywriting اس کے contradict کوئی statement دیں یہ کہہ رہا ہے ai is not a substitute for human copywriter but rather a tool that can enhance their work while ai can generate content quickly and efficiently it lacks the creativity and emotional intelligence that human writer bring to their work تو یہ وہی چیزیں کہہ رہا ہے کہ ai جتنا مرضی advance ہو جائے یہ emotions کو لے کے نہیں آسکتا content کے اندر جو human writer لے کے آسکتے ہیں تو یہ مجھے different outline دے رہا ہے جس میں یہ اپنی ذہن thought provoking طریقے سے contracted کرے گا ai and copywriting کو یہاں پہ اب دیسے دیں یہ ai content is not always better than human generated content while ai content produced grammatically correct and error free content it lacks the ability to understand the nuances of language and cultural context تو اس طرح اس نے مجھے ایک ai اس کے جو ai ہے اس سے contract statement جاری کر دیا ہے اور یہ اس کے لئے بہت مشکل کا مقام بھی ہوگا کیونکہ ai generate کر رہا ہے اپنے خلاف content میں اس کو stop کر رہا ہوں یہاں پہ اسی طرح ہمارے پاس different prompts ہیں جن کو ہم use کرتے ہوئے اپنا content SEO کے حوالے سے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں اب search intent کو ہم نے جیسے chrome extension کے ثروح دیکھا تھا کہ کیسے ہم نے intent کو different keywords کو differentiate کیا تھا تو یہاں پہ بھی آپ اس کو use کر سکتے ہیں اس prompt کے ثروح classify the search intent commercial transaction information for the following keyword in a table تو یہ keywords سارے ہم نے ان کو دینے اور table کی فرم میں ہمیں different intent کی base پہ ڈیوائیڈ کر کے وہ keyword پروائیڈ کر دیں گے cluster list of keywords میں نے اس کو بولا یہ والے keywords ہیں ہمارے پاس تو ان کو ہر topic کی base پہ core topic کی base پہ ڈیوائیڈ کر دیں تو وہ ایک core topic دے گا پھر اس کا cluster بنا دے گا تو ایک table کی فرم میں آپ کو data دے دیتا ہے اسی طرح ہم blog post کے titles لے سکتے ہیں اپنے keywords دے کے میں نے یہ والے keywords دیں chat GPT کو اور وہ مجھے ونیٹ کر کے دے دے گا اور next prompt اگر بات کریں تو یہ ہے career targeted blog post titles آپ blog post کے titles بنوا سکتے ہیں اپنے کسی بھی keyword کے حوالے سے for example for the keyword SEO strategy SEO strategy کے حوالے سے آپ generate کروا سکتے ہیں write catchy blog post titles outline the main points sub heading for a blog post یہ سارے prompts سے جو آپ use کر سکتے ہیں chair GPT پہ اور ایک اچھا سا content لکھوا سکتے ہیں اگر اس کو ہم practically دیکھیں write seven sub heading for a blog post title chair GPT for SEO title یہ ہے chair GPT for SEO اس کے لئے ہمیں ساتھ sub headings چاہیے میں نے اس کو write seven sub heading for a blog post which is titled chair GPT for SEO this is titled chair GPT for SEO so 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 میں نے simply یہاں پہ ان کو paste کر کے enter کیا تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ generate کر کے دیتا ہے یا نہیں اس کے اس کے speed کا بھی کافی ایشہ ہوتا ہے آپ لوگوں نے اگر notice کیا ہو تو chair GPT slow down ہو جاتا ہے کیونکہ میں free version use کر رہا ہوں تو اسی کو اگر ہم تھوڑا سا اس کا ایک یہ microsoft edge ہے یہاں پہ بھی ان کی میں اس کو free میں use کر سکتا ہوں ان کا جو chair GPT plus ہے میں نے یہاں پہ simply وہی command دی ہے write 7 subheading for blog post title chair GPT for SEO لیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے ہمارے لئے یہ search کر رہا ہے اس نے مجھے title بنا کے دے دی ہیں 7 subheading بنا کے دے دی ہیں what is chair GPT how does chair GPT work what are the benefits of using chair GPT how to use chair GPT for SEO what are some best practices for using chair GPT for SEO common mistakes آگئی common example آگئی تو یہ بہت ہی زبردست قسم کا مجھے general rate کر کے دی ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے use کیا HRF وغیرہ کو جہاں سے انہوں نے data اٹھایا ہے تو اس طرح آپ ابھی جو میں نے یہ use کیا ہے یہ اصل میں microsoft کا جو edge browser ہے اس کو آپ use کرتے ہوئے اس کو آپ نے install کرنا اور آپ نے simply search کرنا وہاں پہ bing dot com new تو یہ microsoft bing کی آپ پہ آپ free میں chair GPT کو use کر سکتے ہیں جو کہ زیادہ تیز بھی ہے زیادہ efficient بھی ہے GPT کے مقابلے میں تو میں اگر دوبارہ جاتا ہوں اپنی فائل میں اور وہاں سے میں اٹھاتا ہوں کچھ یہاں اسلو ہو گیا تھا اس میں کوئی issue آ رہا تھا تو میں نے یہاں سے کوئی اور پرامٹ اٹھاتا ہوں let's suppose مجھے چاہیے یہ والا suggest compelling blog post title for following keywords یہ بھی تھوڑا میں تھوڑا ٹیکنیکل چیز اٹھاتا ہوں میں تھوڑا ذرا یہ والا اٹھاتا ہوں اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے response کس طرح کرتا ہے میں یہاں پہ آئے ہوں نیو چیٹ میں دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے اب یہ سرچ کرنا چیزوں کی examples دیکھ رہا ہے واہ amazing 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 تو اس طرح آپ نے یہ کچھ اس نے میں نے اس کو بولا تھا کہ جو following keywords ہیں ان کو نہ group میں ڈیوائیڈ کر کے environment semantically ان کو relevancy generate کر کے دو تو اس نے ان کو اٹھایا اس نے core topic اٹھایا سارے ان کے اس list میں سے اور ان کا جو اس کا SEO core topic ہے اس کے بنا دیئے سارے sub topics SMO اس کے بنا دیئے اس نے sub topics paid marketing return marketing blogging اور باقی یہ میں نے چھوٹے موڑے ایڈ کیا اس لئے صرف اپنے سب topics اس نے بنا دیئے تو اتنا زبردست ٹول ہے یہ میں ایک اور چیز دیکھنا چاہتا ہوں کہ Bing مجھے table بنا کے دے سکتا ہے کہ نہیں میں چاہتا ہوں کہ مجھے table form میں مل جائے یہ والے میں نے اس کو دوبارہ نوٹ کیا میں نے کہا بولا بھائی search intent کی بیس پہ واؤ amazing amazing superb so this is the power of AI آپ کا chat gpt کام نہیں کرتا آپ اس کو چھوڑیں آپ Bing پہ آئیں bing.com slash new chat شروع کریں اس کے ساتھ اس سے کچھ بھی پوچھیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ آپ کو یہ کے ساتھ